اسرائیل کے نازریت شہر پر گراہ حزباللہ کا راکٹ راکٹ حملے میں کئی پیڑوں میں لگی آگ حملے کے بعد نازریت میں مچی افرا تفری یہ دیکھی ایک اور اہم خبر نازریت شہر سے راکٹ حملے میں کئی پیڑوں میں آگ لگ گئی ہے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور آگ کتنی بھیانک ہے بھیا بھائے آپ ان تصویروں کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو دیکھیں جس طرح سے اسرائیل کے خلاف عملہ بولا جا رہا ہے چاہے وہ عراق ہو یا پھر حزباللہ اس کے بعد سے اسرائیل کافی بھڑا گیا ہے اسرائیل کے حزباللہ کو بہت بڑی دھمکے اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے حزباللہ کو دھمکی دی ہے حزباللہ پر ودونساک حملے ہوتے رہیں گے حزباللہ کے خاتمے تک یہ حملے جاری رہیں گے یعنی اسرائیل نے ٹھان لیا ہے کہ جب تک حزباللہ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک حملے رکنے والے نہیں آئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حزباللہ کے حملے کے بعد اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے دھمکی دیتے ہوئے کیا کہا ہے اسرائیل بہت بڑا بدلہ لے گا حزباللہ کیاں تاکہ حملے یوں ہی چلتے رہیں گے یہ صاف کہا گیا اس کے علاوہ حزباللہ کو انجام دھگتنا ہوگا حزباللہ کے ٹھکانوں پر حملے اور زیادہ بڑھیں گے لیبنانی آتنگی سموک کے لیے سب سے برا دور ہے یہ نورتھ اسرائیل کے لوگوں کے سرکشت ہونے تاک حملے ہوں گے وستاپیت لوگوں کو واپس لانا اس وقت پرات مکتا ہے سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے دھمکی کا کیا مطلب نکالیں لیبنان پر بڑے حملے کی تیاری ہے حزباللہ پر کسی بھی وقت بڑا حملہ ہو سکتا ہے اسرائیلی بارڈر پر فائٹر جیٹس تینات کر دیے گئے ہیں سنجے سوئی سر اسرائیل کے راکش منتری یوف غیلنٹ کی دھمکی اس سے آپ کیا مطلب نکال پا رہے ہیں اور حالات اور کتنے زیادہ بھائیوہ اور خراب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل کرنا اس سمیں میں جو سیچویشن ہے آپ دیکھئے ساتھ اکٹوبر کے بعد سے اسرائیل کا مین فوکس گازہ تھا لیکن اب جو ان کا فوکس ہے اور جو دھیان ہے ابھی گازہ سے ہٹ کر حزباللہ کی طرف آ گیا ہے ابھی تک دونوں میں اکٹوبر کے بعد سے بمبارڈمنٹ چلتا رہتا تھا راکٹ فائر ہوتے رہتے تھے لیکن ابھی جو والیوم ہے دیکھا جائے پچھلے ایک مہینے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے دونوں طرف سے زیادہ مارا ماری ہو رہی ہے اور ایک نیکس لیول کی جو وار چلی گئے وہ پیجر اٹیک کے دورے جو بیپ بیپ حملہ آپ لوگ بتا رہے تھے اس کے بعد سے ایک نیکس لیول آف حملہ ہو گئے ہیں اور ابھی اسرائیل میرے حساب سے وہ تیاریاں کر رہا ہے پوری طرح سے آگے بڑھنے کی کہ فل فلیج اٹیک کیا جائے آج آپ دیکھیں کہ دو ڈیفرنس ہے دونوں کے حملوں میں اسرائیل کرتا ہے پن پوائن اٹیک اور حضولہ کا ہے والیوم اٹیک بھاری سنکھیا میں حملہ بھاری سنکھیا میں راکیٹ فائر کیے جاتے اور اسرائیل نے اپنے سنجے سوئی سر کا یہ ایسا ہی حشر تو ہم نہیں دیکھیں گے جو حشر ہم نے دیکھا گازدہ میں پورا فلیٹن کر دیا گیا بیروت میں ابھی حالی میں دو دن پہلے بھمباری کی گئی جہاں پانچ بچے بھی مرے تھے تو کچھ ویسی فلیٹن کرنے کی ٹھان تو نہیں رکھی سمی دوز کر دیا جائے نہیں بلکل اسرائیل کی جو فلوسفی یہی رہتی ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے کیونکہ ان کے گراؤنٹ روس جائیں گے تو جہاں جہاں سے چھپ کے وہ فائر کر سکتے ہیں حضولہ کی طاقت کافی بڑی ہے ان کی سینہ فائٹرز بھی کافی ٹرینڈ ہیں اور ان کی پاس کافی بڑی سنکھیا میں راکیٹ ہے تو پہلے پورا زمی دوز کر کے جہاں جہاں راکیٹ لانچر سائٹس ہیں ہم دیکھیں کل سے وہ لگاتار اسرائیل ان پن پوائنٹ راکیٹ لانچر سائٹس پر بمبارڈمنٹ کر رہا ہے ایک طرف ان کے لڑنگ کیاپیسٹی کو ختم کرنا ان کے کمپنیکیشن کو پہلی ختم کر دیا کافی سنکھیا میں اور پھر جہاں بلڈنگوں کو زمی دوز کر کے دیرے 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 کے ٹینکس اور انفنٹری آگے بڑھنے کا ان کا پلان رہے گا اس پرکار سے وہ کرنے کی کوشش کریں گے جی